بسم اللہ الرحمن الرحیم جن سے ہم یہ تیار کریں گے چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس کی لئے ہم لیں گے بریٹ گھر میں اکثر بریٹ moins ہو جاتی ہیں جننہیں ہم یوز نہیں کرتے ہیں گھر کا کوئی انسان نہیں کھاتا ہے آج ہم والی بریٹ لیں گے دیکھیں ایک تو یہ بالا بیس ہوتا ہے گھر کا کوئی نہیں کھاتا ہے اسے بھی ہم یوز کریں گے یہ بھی وہی ہوتی ہے اکثر بچے نہیں کھاتے ہیں اور یہ ہم نے اس طرح سے چار ادھت بریڈ لیئے سب سے پہلے انہیں ہم پانی میں ڈپ کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور ڈپ کرنے کے بعد میں ہم ان کو اس طرح سے ان کا پانی ہمیں نکال دینا ہے اچھے سے پریز کرنا ہوگا تاکہ تمام پانی نکل جائے دو ادھت ہم نے انڈے لیئے اور یہ بوائل انڈے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں کو گریٹ کریں گے انڈوں کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب ان کے اندر ہم کچھ مسالے ڈالیں گے half teaspoon کٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ کا پورڈر half teaspoon half teaspoon ہم لیں گے زیرہ پورڈر quarter teaspoon ہم لیں گے کالی مرچ کا پورڈر ایک teaspoon کٹا ہوا سابیت دھنیا ایک چوتھائی teaspoon حلدی پورڈر ایک teaspoon ادھا کلسن کا پیسٹ بہت اچھا فیلیور آتا ہے ضرور ڈالیے گا quarter teaspoon گرم مسالہ پورڈر یہ میرا ہوم میٹ ہے یہ ہمارے بریڈ سلائز ہے جن کا ہم نے پانی نکال دیا ہے ایک ادھت ہاری مرچ یہ زیادہ تیز نہیں ہے اسے ہم نے چوپ کر لیا ہے ایک ادھت ہم نے لیے پیاس اسے بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے تقریباً تین ڈیبل سپون ہر دنیا half teaspoon نمک نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجے گا ایک کھانے کا چمچ دہی دہی کا پہلے پانی ہٹا دیں کسی سٹینر میں چھننی میں رکھ دیں اس کا پانی نکل جائے پھر آپ یوز کیجے گا اب ان سب کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہوگا اچھے سے اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے ہم سنیکس بنانا شروع کرتے ہیں ہاتھوں پہ پانی لگا لیں تاکہ چپکے نہیں اور اس طریقے سے آپ چاہیں تو لنبائی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو اسے گول شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی اچھے لگتا ہے مگر میں گول بناوں گے دیکھیں اس طرح سے بنا لینا ہے اور آپ نے بریڈ کرم کے اندر انہیں اچھے سے کوٹ کر دینا ہے اچھے سے اس کو سیٹ کر دیں اس طرح سے بنا بنا کے ہم رکھتے جائیں گے تمام اس نیک ہمارے تیار ہو گئے آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں ایک دو ماہ تک بالکل خراب نہیں ہوتے ہیں جب آپ کے گھر میں ضرورت ہو یا بچوں کو لنچ بوکس میں دینا ہو یا کوئی گیسٹ آ گئے ہو چائے کے ساتھ آپ انہیں کھائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اب انہیں ہم فرائی کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے اوئل لیا ہے اوئل زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ یہ بریٹ کے کباب ہیں تو یہ ایک دم سے سارا جو اوئل ہوتا ہے سو کر لیں گے اور ہمیں پین کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہوگا صرف میڈیم کرم کرنا ہے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے کباب لگا دیں گے جب ایک طرف سے اچھا کلر آ جائے گا تو پھر انہیں ہم پلٹ دیں گے دو منٹ ہو گئے ایک طرف سے پکتے ہوئے اب انہیں ہم پلٹ دیں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اوئل بھی زیادہ خرچ نہیں ہوا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم تقریباً ایک سے دو منٹ ہی انہیں پکائیں گے دوسری طرف سے بھی ہم نے دو منٹ انہیں فرائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہمارے کباب اسنیک بن کے تیار ہوئے ہیں اسی طرح سے میں تمام اسنیک تیار کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے آپ اس طرح سے بنا کے اور گھر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتے ہیں میمان آگر آ جائیں آپ فوراں سے لکھا لیں اور فرائی کریں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں انڈا چامل ہے بچوں کیلئے ہیڈ دیئے میمانوں کو یہ اتنے پسند آئیں گے ان کا ذائقہ نہیں بھولیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مچہ دار بن کے تیار ہوتے ہیں آپ انہیں چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں موسیقی